کیسے دیں سب سے پہلے میت جو کپڑے پہنا ہوا ہے اب ظاہر سی بات ہے یہ کپڑے یہ اس طرح سے اتار نہیں سکتے جیسا ایک زندہ شخص اتار سکتا ہے تو کیسے کپڑے اتارے جائیں گے اسی وجہ سے ہمیں ایک ریکوارمنٹس میں ایک اور چیز چاہیے کینچی جو چیز جو لباس سلائیڈ کر کے اتارا جا سکتا ہے وہ سلائیڈ کر کے ہم اتاریں گے اور جو نہیں اتارا جا سکتا اس طرح سے اس کے اندر ہمیں کینچی سے کاتنا ہوگا اور وہی آسان طریقہ لیکن اس سے پہلے ہم یہ دو چادروں میں سے ایک چادر کو لے کر اس میت کے اوپر دھاپیں گے یہ ہمارے ساتھ ہمارے دعوت بھائی ہیں دعوت بھائی آپ سلام کہہ سکتے ہیں اور اللہ انہیں جزائے خیر دے کہ وہ وولنٹیہ کر رہے ہیں تاکہ ہم اس بات کو پریکٹیکل طور پر اور بہتر سمجھ سکیں اور ہمارے ساتھ خالد بھائی ہے جو اس میں مجھے اسسٹ کر رہے ہیں اور ضروری ہے نارملی دو یا تین لوگوں کا رہنا ضروری ہوتا ہے تاکہ کام جندی ہو جائے آسانی سے ہو جائے سہولت کے ساتھ ہو جائے تو ہم پہلے ان کے جسم کو ڈھاپ لیں گے اس چادر سے دھاپتے ٹائم پر اس بات کا خیال رکھیں کہ چادر اتنی ایکسٹرا کم سے کم ہونی چاہیے کہ تھوڑا سا نیچے اتر رہی ہے کیوں؟ کیونکہ جب ہم ان کو کروٹ پر لیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ان کا جسم ظاہر ہو یہ بات یاد رکھئے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اور ہمیں ان کے ستر کی پردہ پوشی کا خیال رکھنا ہے جو عجر کے تعلق سے حدیثیں آتی ہیں وہ ساری حدیثوں کے اندر فسطرہو کا ذکر ہے فقطمہ علی کا ذکر ہے کہ پردہ پوشی کرے ان کو چھپائے تو ہم دیکھتے ہیں یہ جو چھپانا یہ اسلام کا حصہ ہے اسلام کے اندر حیاء سکھائی گئی ہے وہ حیاء کا حصہ ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکشف فخذق اپنی ران کو ظاہر مت کرو ولا تنظر الہ فخذی حیی ولا میت اس حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندہ یا مردے کی ران کی طرف دیکھو آپ سوچو اور کہیں اور ہمائی نظر جائے وہ ایک الگ بات وہ ایک دور کی بات وہاں نہ جائے یہاں تکہ کے جو تھائی ایریا ہوتی ہے نا جس کی اہمیت لوگ بہت زیادہ نہیں سمجھتے کئی بار اس کی طرف بھی دیکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا وضاحت کے ساتھ کے میت کے بھی کسی مردے کی بھی ران کی طرف بھی مت دیکھنا ایک اور بات کا خیال رکھیں کہ یہ جو چادر ہو وہ تھک ہونی چاہیے کیونکہ جب ہم اس کے اوپر پانی ڈالیں گے تو وہ پانی ڈالنے کی وجہ سے کئی بار کئی چادریں پتلی اور ٹرانسپرنٹ ہو جاتی ہیں اس کے اندر ہم سب ایک بات کا خیال رکھیں کہ یہ جو ساری چیزیں جو میں نے ڈیمانسٹریشن کے ٹائم پر یہی پہ رکھئے وہ یہاں نہیں رہیں گے کیونکہ یہ پورا ٹیبل جو گسل کا یہ ٹیبل ہے پورا گھیلہ ہونے والا ہے اور اس کے اوپر پورا پانی بہے گا اور آپ دیکھیں گے اس طرح کے ٹیبل اکثر مساجد میں آویلبل ہوتے ہیں اگر آپ کو ایسا ٹیبل مل گیا تو بہت ہی اچھا ہے کیونکہ اس میں اس طرح کی ڈرینیج ایریا بھی ہوتی ہے اور نیچے لگانے کے لیے یہ پائپ بھی اکثر ساتھ میں آتا ہے ایکسٹینشن وغیرہ کے ساتھ تاکہ آپ اسے اپنے نالے تک پہنچا دیں اور اگر یہ پائپ ساتھ میں نہ آیا ہو تو آپ اس کے نیچے بالڈی بکٹ وغیرہ رکھیں اسے بار بار امٹی کر سکتے ہیں تو سہولت ہو جاتی ہے اگر نہیں ہو یہ تو کوئی بات نہیں آپ کے پاس کوئی بھی ایسا ٹیبل ہے کوئی بھی ایسی جگہ ہے جس کے اوپر پانی دالایا سکتا ہے اس چیز کو یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں یہ بھی کوئی قرآن حدیث والا مسئلہ نہیں کہ ایسا ہی سٹیل والا ایسا ہی ٹیبل ہونا چاہیے یہ کیسا بھی ٹیبل یوز ہو سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں